اسلام علیکم چینل فیفٹی ون کے پروگرام نیوز پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا بیزبان محمد تنبیر حسن جناب یہ خبر کیا بلکہ اسے بری خبر کہا جا سکتا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں تقریباً آٹھ روپے فی یونیٹ جو ہے اضافہ کیا گیا ہے اور اس کو کہا یہ گیا ہے کہ یہ اضافہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے یعنی پہلے بھی بجلی مہنگی ہے بجلی مل نہیں رہی اور ملک کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر اس وقت سولہ سے اٹھارہ گھنٹوں کی طویل ترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے معاملات زندگی اگر یہ کہا جائے کہ مفلوج ہو چکے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا اور شہر اقتدار جہاں سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہاں پر بھی یہ صورتحال ہے کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹوں کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے یعنی ایک طرف بجلی مہنگی ہے اور دوسری طرف بجلی جو ہے وہ میسر بھی نہیں ہے کیا صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اسی طریقے سے آج ہمارے پروگرام میں موضوع رہے گا یہ کہ سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور وہاں پر بڑے کہا جا سکتا ہے کہ دنگے فساد والے انتخابات وہاں پر ہوئے اور کافی زیادہ تصادم کی خبریں وہاں سے آئیں ہیں اس کے علاوہ وہاں پر جو دھانلی کے الزامات لگائے گئے ہیں جس طرح سے وسیم اختر صاحب نے کہا ہے کہ جناب یہ دھانلی زیادہ الیکشن ہے اور اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے بلکہ الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا ہے کہ ان الیکشن کو کال ادم قرار دیا جائے اسی طرح جے یو آئی فے کی طرف سے سندھ سے یہ آواز اٹھی کہ جناب زرداری بھگاؤ اور سندھ بچاؤ مہم شروع کی جانی چاہیے کس طرح سے یہ ہوگا یعنی جے یو آئی فے یعنی مولانا فضل و رمان جو ہے وہ مرکز میں بہت بڑے اتحادی ہیں موجودہ حکومت کے اور سندھ میں اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے ان ساری باتوں کے حوالے سے بات کریں گے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پسے پردہ کیا سٹوریز ہیں کیا کہانیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیوز میں جناب عظیم صدیقی ہمارے بیرو چیف چینل فیفٹی ون کے جناب کیسے ہیں اسلام علیکم اللہ کا کرم والیکم السلام لیکن اللہ کا واسطہ ہے بس اب چھوڑ دیں ایک معاملات تھک ہیں بس جو باتیں ہیں ہو رہی ہے ابھی آپ نے بجلی کی بات کی یہ فیول ایڈجسمنٹ چارجز ہیں ابھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک دو روز میں آنے والا ہے آٹھ روپے یونٹ آئی ایم ایف کے کہنے پہ بڑے گا وہ اوریجنل اوریجنل جو آپ کا اس وقت پر یونٹ ہے تقریباً سولہ روپے کے قریب یہ آٹھ روپے اضافہ اس میں ہوگا جی وہ اوریجنل ہو جائے گا پھر چوبیس پچیس روپے یونٹ یہ تو وہ ہے جس طرح چونگا ہم کہتے ہیں مطلب ہے جی ایتوارڈے کولو اتنی چیز خریدی ہے تھوڑا جی چونگا سانو جے دو دس اس دی چونگا بجلی جو چوری ہوتی ہے تنویر بھائی یہ بجلی چوری بجلی کی ڈکیتیاں واپٹا ملازمین کے گھروں میں جو ایسی چل رہے ہیں اور گیس کی بجائے گیس بجلی کے ہیٹر چل رہے ہیں یہ وہ چوری ہے جو ابھی فیول ایڈجسمنٹ چارجس کے نام پہ ہر مہینے تین روپے چورانوے پیسے لگتی ہے لیکن اللہ کے کرم سے اس دفعہ سات روپے چورانوے پیسے لگی ہے یہ وہ فیول ایڈجسمنٹ چارجس ہے یہ اوریجنل اس میں نہیں ہے جو آپ کا جو ایک وہ ہے کیا نام ہے جو پر یونٹ آ رہا ہے تو ذرا دیرج سرکار انشاءاللہ بجلی ناندھی بھی کوئی چیز ہندی سی میری برچی پوچھ رہی ہے یہ کیا چیز ہے اوپر میں نے کہا ایسی ہے کیا نام پہ لگاتے نہیں میں نے کہا خراب ہوا ہے نہیں وہ تو آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے کہ یہ جو جتنا یعنی اب بجلی کا بل اس مہینے بھی بڑھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس مہینے کا یعنی جو کرنٹ منت ہے اس کا یعنی بل جو ہے وہ بڑھ چکا ہے بجلی کا اور آئندہ جو مہینہ ہے اس میں بھی بجلی کا بل بڑھنے کا قوی امکان ہے تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ ابتدا میں کہا کہ سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں اور وہاں پر جے یو آئی فے کی جانب سے یہ کہا گیا بڑی عجیب خبر ہے میرے لئے بڑی خبر تھی کہ وہاں سے یہ کہا جائے کہ زرداری بھگاؤ اور سندھ بچاؤ مہین شروع کی جانی چاہیے اور انہوں نے وفاق سے بھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ذرا اس پر غور کیا جائے اچھا اسی طریقے سے میں ساری باتیں آپ سے پوچھوں گا سندھ کے حوالے سے بھی الیکشن کے حوالے سے کہ وہاں پر جو یہ کہا گیا کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے آیا کہ وہاں پر باقی دھاندلی ہوئی ہے یا یہ ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہی بن گیا ہے کہ جو الیکشن ہو جائیں جو ہار جائے دھاندلی ہوئی ہے ہماری سیٹ ہار گئی ہے تنویر بھائی ہماری گھٹی میں جو چیز پڑ گئی ہے بچپن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چالیس پچاس سال میں اسے آپ مارشل لاؤں کا نتیجہ قرار دیں غیر جمہوری ادوار کے تحفے کہیں یا کچھ بھی کہیں یہ اب ہمارے کلچر کا حصہ ہو گیا ہے کہ ہمارے جو ذہن ہے ہمیشہ منفی سوچے ہیں یا الیکشن کمیشن نے داندلی نہیں کروائی آصف علی زرداری اور مرادلی شاہ یا بلاول بھٹو نے یہ نہیں کرائی مقامی سطح پہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یہ گلی محلے کے انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں اس قسم کی کروائیاں لڑائی جگڑے گولی فائرنگ ڈونگ یہ ڈنڈے وغیرہ سوٹے وغیرہ چلا کرتے ہیں یہ ایک روایت ہے یہ ہماری اور پھر قدرتی بات ہے کہ جب آپ ہار جائیں تو یقینی طور پہ آپ داندلی کا الزام لگاتے ہیں شکر ہے کہ اس پہ بھی داندلی کے الزام کراچی میں لگا جو قوم اسمبلی کی سیٹ جو ہوا ہے ابھی ٹو ایٹی فور پہ تو لیکن اس قسم نہیں لگا کہ دوبارہ الیکشن کروائیں یا کیا کروائیں کیونکہ پیسٹھ فوٹوں کا فرق تھا تحریک لبیک اور ایم کیو ایم کے درمیان دوسرا بھی آپ نے کہا کہ زرداری بھگاؤں مہم بلکل زرداری بھگاؤں مگم ہو سکتی ہے کہ مولانا فضل احمان کی آکے چودہ پندرہ سال زلداری نے گیارہ سال جیل کاٹی ہے مولانا فضل احمان یا راشد سومرو جو ان کا سین میں نمائندہ ہے یہ صاحب کا سینیٹر بھی ہے ان کا ترجمان بھی ہے اور بہت ہی کوئی تیز آدمی ہے بی لانگ فرم لڑکانا اوریجنل لڑکانا سے تعلق ہے اچھی پوزیشن کا حامل ایک نوجوان ہے لیکن اسے کہنا کہ وہ بھی چودہ پندرہ سال جیل گزار کے آ جائے تو پھر زرداری بھگاؤں مہم ہو سکتی ہیں زرداری کو بھگانا اتنا آسان عمل نہیں ہے بڑی بڑی دنیا نے کوششیں کی زلفقار علی بھٹو کے متعلق بھی اس کا نظریہ ختم ہو جائے آج تک بھٹو کو آپ مار نہیں سکے چار اپریل انیس سو اناسی کو شہید کیے گئے آج تک آپ اسے عملی طور پر میدان عمل یا میدان سیاست سے ختم نہیں کر سکے پلس ہو گیا محترمہ بین ازیر بھٹو کی ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کی شہادت اور پھر زرداری کی میں نہیں کہتا ولی اللہ کرپشن ہمارے سامنے ہے زرداری کی سارا کچھ ہے لیکن میں ان قربانی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ قربانیاں جب دی جاتی ہیں تو پھر اس کے ساتھ ایسی چیزیں بھی آیا کرتی ہیں سب کچھ زرداری کا ہر ایک کے سامنے ہے اچھا صدیقی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں بڑی بات ہوتی ہے یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بات ہوئی اور مختلف جو جماعتیں ہیں وہ جب اب تو ساتھ ہیں ماشاءاللہ ساری لیکن جب ساتھ نہیں تھی تو یہ بڑی بات ہوتی تھی کہ جناب آپ پہلے سندھ کو دیکھ لیں وہاں کتے کے کاتے کی دوائی موجود نہیں ہے وہاں پر لوگ ایڈیاں رگر رگر کے مر جاتے ہیں ان کو لائف سیونگ جو ڈرگز ہیں وہ نہیں ملتی اور سندھ جناب جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے تو اب یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ گراس روٹ لیول پہ آپ کا پتا چلتا ہے گلی محلے میں کہ جو یونین کانسل ہے وہ ظاہر ہے کہ گلی محلہ ہے یعنی وہاں پہ گراس روٹ لیول پہ یہ لیول سامنے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ وہاں پر کلین بورڈ نا نا ہے انہی مطلب نا پی ٹی آئی کا تو وجود ہی نہیں ہے وہاں پہ شور کرتے رہے ہیں علی زیدی وغیرہ کرتے رہے ہیں امران اسماعیل کرتے رہے ہیں کراچی میں اور کراچی میں آپ دیکھ لیں گے کہ جب جنرل الیکشن بھی ہوں گے ابھی کراچی میں جو بندیاتی انتخابات آنے والے ہیں میئر کھلیکشن دیکھ لیں گے سارا کچھ دیکھ لیں گے آپ کو پی ٹی آئی کہیں گے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی اور دوسرا پیپلز پارٹی کے حوالے سے یقینی طور پہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں ابھی آپ نے بات اسپتالوں کی کی میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ سسٹم جتنا اچھا ہے وہاں پہ سندھ میں دل کا آپریشن بھی مفت ہو رہا ہے لیور ٹرانسپلانٹ بھی جس کا خرچہ چالیس پچاس رف لاکھ روپے تک دیب پہن جاتا ہے جگر کی تبدیلی کا دیگر ایسے معاملات بہت بڑے بڑے مطلبیں اس وقت علاج ہو رہے ہیں اور افغانستان سے بھی ڈوک آ رہے ہیں بلوچستان سے بہت زیادہ جاتے ہیں میرے صوبے خیبر پردنخواہ سے لوگ بہت زیادہ جانے ہیں تو وہاں کتے کے کاتے کا اب کسی لوکل اسپتال میں کچھ چیز ٹی کا انجیکشن اگر نہیں مل گیا تو وہ علیدہ باطل لیکن بہت زیادہ مقربے وہاں پہ سسٹم ان کا اچھا ہے مجھے ابھی اچانک ایک بات یاد آگئی اپنے پیر نجومی الحاج حضرت عمران عمد خان نیازی صاحب کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں پچاس روپے یونٹ تک بجلی جائے گی تو یہ جو فیول ایڈجسمنٹ ہے آٹھ روپے اس میں مزید آپ بڑھائیں گے تو تیس پہ انتیس تک تو چلی جائے گی تو اسی طرح آستہ آستہ پچاس تک چلی جائے گی تو یہ آپ مانو گا کہ وہ صحیح اس وقت ایک نجومی ہے عمران عمد خان نیازی وہ مجھے ایک تھوڑا سا لطیفہ یاد آگیا کہ کسی دوست نے سنایا کہ ایک گھر میں نا ایک دوست نے یعنی فرد نہیں یہ سوچا کہ کل میں نہیں ہوں گا یعنی کل میں نے کہیں چلے جانا ہے تو وہ چار پائیاں جا ہم لوکل زمان میں پنجاب میں بیڑا کہتے ہیں تو اس میں وہ جو چار پائی بچھی ہوئی تھی تو کل وہ رات کو بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا جی کل ایک منجی یعنی ایک چار پائی جو ہے نا کم ہوگی تو وہ لوگوں نے گھر والوں نے سوچا کہ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہوگی تو دوسرے دن وہ صبح صبح تڑکے وہ نکل گیا کسی کو ملنے تو وہ چار پائی جو ہے دوسرے دن سین میں نہیں دی اس نے یہ بڑا بڑا نجومی تھی تو یہ بھی آپ نے وہ اس سے جاتے جاتے ایک لطیفہ بھی میں سنا دوں میرے ایک دوست ہے نیازمت خان نیو یارک میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے رات کو ہم بیٹھے پاکستانی سیاست پر لطیفہ لطائف پر بات چوتی تھی انہوں نے کہا کہ میرے ایک عزیز بھوپال میں ہندستان میں اس نے کہا کہ ہمارا اوریجنل تعلق بھوپال سے تو ہم اتاک میں بیٹھا کرتے تھے یہ نہیں ہوجرا وغیرہ تو روز اسے ہم کہتے تھے خدا دے وست نماز کر دے پڑھ لیا کر تو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا بڑا کاہل تھا سوال سے تو اسے ہم نے کہا کہ مہربانی کر کے تم نماز پڑھنا شروع کرو صرف دو ہفتے تو یہ سامنے جو بھینس بندی ہوئی ہے یہ بڑی بہترین دودھ دیتی ہے یہ بھینس تمہیں ہم دے دیں گے اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں کل تمہیں جانا شروع کر دیا گا کہ رہے پندرہ دن بعد جب آیا اس نے کہا کہ دیو مجموع نو دے دیو تو ہم نے تو کہا یار یہ تو ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم نماز کیلئے آدھی ہو جائے اس لئے کہ تائین تھا میں بغیر بزود نماز پڑھتا رہا یعنی بغیر بزود کے میں میں نماز پڑھتا رہا تو یہ معاملات ہیں کہ یار کیا کیا جائے کہ اب ہنسنا بھی وہ کہتے ہیں کہ اردو میں انکاہ ہو گیا ہے یعنی آپ ہنس پی نہیں سکتے ہیں یعنی ہنسی کس طرح آئے گی جو ملک کے معاملات گندگی کی طرف جا رہے ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار کے ایوانوں میں ناظرین ہم ڈی چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈی چوک ہمارے بالکل اقب میں ہیں یہاں پہ ایوان صدر پارلیمنٹ ہاؤس وزیراعظم ہاؤس سپریم کورٹ یہ سارے ادارے ہیں تو ان سے عوام کو کوئی اچھائی کی امید ہے لیکن بدقسمتی سے حالات بدترین ہو گئے ہیں ان شریفوں کے دور میں بھی آکے غیر شریف حالات معاملات ہو گئے ہیں اور اب تو میں کہتا ہوں کہ پہلے لوگ اجتماعی شادیاں کروایاتے تھے اب اجتماعی خودکشی ہو گئے ہیں آپ انتظار کریں اللہ تعالی مہربانی کرے صدیقی صاحب بلکل آپ نے منظر کشی آپ نے بلکل ٹھیک کی ہے اور ناظرین بات یہ ہے کہ صورتحال بلکل یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہیں ٹیلیویجن لگاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ جناب بجلی فی یونٹ اتنی مہنگی ہو گئی پیٹرول کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو گیا اور جناب جو کھانے پینی کے شیاں ہیں گھی ہے آٹا ہے چینی ہے ڈالیں ہیں اور ضرورت زندگی کی جو دوسری چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کو پر لگ گئے ڈالر نہیں سنبھر رہا یعنی ایک سیریز ہے ایک ہوتے خوشخبریاں اور یہ بدخبریوں کی مسائل کی اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ چلتا جا رہا ہے اور لگتا ایسے ہے کہ میرے خال میں جو معاملات ہیں وہ حکومتوں کی گرف سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور کہیں اور سے معاملات جو ہے ہینڈل ہو رہے ہیں اس کے لیے میرے خال میں تمام لوگوں کو تمام سٹیک ہولٹرز کو سوچنا چاہیے اور مل بیٹھ کر کوئی ایک کمپریہنسیو یعنی جامع پالیسی جو ہے اسے مرتب کرنا چاہیے یہی وقت ہے کہ عوام بھی بچ جائے اور وطن بھی بچ جائے جی بالکل عوام بھی بچ جائے اور وطن بھی بچ جائے اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنبیر حسن کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اور آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ